السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ایک مومن ایمان والے مسلمان کو دین کی بیسک اور بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی اور خاص طور پر جب پاکی نا پاکی کی بنیادی اور بیسک باتیں معلوم نہ ہوں تو پھر تو ہمارا بنیاد ہی جب خراب ہے تو پھر آگے گا تو جتنی بھی امارت اس پر ہم کھڑی کریں گے تو وہ سب ٹیڑی ہوگی بے مقصد اور بے فائدہ ہوگی تو یہ پاکی اسلام کے لیے بہت بنیادی اور بیسک چیز ہے پاکی کے بغیر نماز بھی نہیں پاکی کے بغیر حج بھی نہیں پاکی کے بغیر عمرہ بھی نہیں پاکی کے بغیر قرآن کی تلاوت نہیں پاکی کے بغیر مسجد میں نہیں آ سکتے اتنی اہم چیز ہے پاکی اور ہم اس کے ہونے پاک ہونے اور پاکی حاصل کرنے کے طریقے بھی نہیں جانتے اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں بار بار پیش کرنی پڑتی ہیں آج میں آپ کو پاک ہونے کا مکمل طریقہ یعنی غسل کے فرائض غسل کی سنتیں اور غسل کے مکروحات تین چیزیں میں بتلانے والا ہوں بہت اہم اور یہ ویڈیو ہے اور آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس لیے آپ اس کلپ کو خود بھی پورا دیکھیں اور دوستو بہنوں تک شیئر کریں پہلے دیکھیں فرائض غسل ہے غسل یہ انسان مسلمان اگر پاک ہونا چاہتا ہے ناپاکی سے تو پھر اس کے جو غسل کا طریقہ ہے اس غسل کے طریقے میں تین چیزیں فرض ہیں یعنی تین کام کرنے ہوں گے پہلے کیا کرنا ہے تین فرض ہیں مو بھر کر کلی کرنا ہے مو بھر کر کلی کریں اور دوسرا کام یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں اور تیسرا کام جو فرائض غسل میں سے ہے جس کے بغیر آپ پاک نہیں ہو سکتے وہ ہے پوری بوڈی اور بدن پر پانی بہانا بہت احتمام کے ساتھ اتنے احتمام کے ساتھ کہ بدن کا کوئی بھی حصہ خوشک نہ رہ جائے اگر بدن کا کہیں سے بھی معمولی حصہ کان کا یا سنڈی ناف وغیرہ کا کہیں سے بھی خوشک رہ جائے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا یہ تو ہے غسل کی بنیاد اور بیسک چیز یعنی فرض اس کے بغیر آپ کا غسل نہیں ہوگا غسل کے دوران غسل میں کچھ سنتیں بھی ہیں اگر بندہ ان سنتوں پر عمل کر لے گا تو پھر سونے پہ سوہا گا ہے غسل پورا ہوگا اور سنتوں کو زندہ کرنے کا سواب بھی ملے گا یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ پاک ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ ناپاک ہی رہیں گے چاہے ایک ہزار نمازیں پڑھ لیں کوئی نہیں ماننے جائے یہ تو پاک ہونے کے لئے ضروری ہے البتہ ان پر رنگ روگن چڑھانے کے لئے جو چیزیں ہیں وہ سنتیں کہلاتی ہیں اگر آپ ان پر بھی عمل کر لیں گے تو سنتوں کو زندہ کرنے والے بھی ہو جائیں گے اور سواب زیادہ گلے گا سنتیں کتنی ہیں سنتوں کی تعلق سے دیکھئے غسل کی سنتوں میں سے پہلی بات ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا پہلے یہ کر لیں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھولیں یہ غسل میں سنت ہے اور ایسے ہی اس سنجہ کی ضرورتوں تو اس سنجہ کر لیں اور جس جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہو اس ناپاکی کو دھولیں یہ بھی سنت ہے بیسے تو جب آپ غسل کریں گے تیسرا فرض غسل گادہ کریں گے سب وہاں ہو جائے گا لیکن اگر پہلے آپ ناپاکی کی جگہ کو دھولیں گے پہلے تو پھر اس سے سنت زندہ کرنے کا بھی آپ کو سواب ملے گا اور تیسری چیز ہے ناپاکی دور کرنے کی نیت سے آپ غسل کریں آپ نیت نہ بھی کریں گے پاک تو پھر بھی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لیں گے تو آپ کی جیب سے تو کچھ نہیں گیا زبان سے تو کچھ نہیں خرچ ہوا آپ کو سنت زندہ کرنے کا سواب پھوکٹ میں مل جائے گا اس لئے غسل کرتے ہوئے ناپاکی دور کرنے اور پاک ہونے کی نیت کر لیں اس سے سنت زندہ کرنے کا بھی سواب ملے گا چوتھی چیز ہے پہلے مکمل وضو کر لیں غسل شروع کرنے سے پہلے پورا وضو کر لیں گے تو پھر اس کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی ہمارے پیغمبر اور نبی ایسے ہی غسل کیا کرتے تھے مکمل پہلے وضو کر لیں مکمل وضو جب آپ کریں گے تو دو فرض غسل کے تو وہیں ادا ہو جائیں گی کلہ بھی آپ کا ہو جائے گا ناک میں پانی بھی چلا جائے گا تو پہلے مکمل وضو کر لیں اور ایسے ہی تمام بدن پر تین مرتبہ پانی بہائیں یہ بھی سنت ہے فرض تو ہے تمام بدن پر پانی بہانا کہیں سوکھا نہ رہے لیکن تین مرتبہ اگر ہم پانی بہا لیں گے تو پھر سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا دیکھیں سنتیں بہت معمولی سی ہیں کوئی وقت نہیں لگ رہا ہے کچھ ہماری جیب سے خرچ نہیں ہو رہا ہے اور ایسے عمل کرنے سے کام تو وہی ہو رہا ہے بس سنت کی نیس سے ہم اس کو ایسا کر لیں گے تو ہمیں سنت زندہ کرنے کا بھی رسول سے محبت کا بھی ثواب ملے گا یہ سنتیں ہیں پانچ اچھا جیب کچھ چیزیں غسل میں مکرو ہیں جو نہیں کرنی چاہیے لیکن لوگ کرتے ہیں اس میں سے پہلی چیز ہے زیادہ پانی بہانا بے ضرورت آپ کو ایک بالٹے کی ضرورت ہے آج کل تو خیر شاور ہیں آپ کو ضرورت کم پانی کی ہے اور آپ پھوکٹ میں فضول خرچی پانی کی کر رہے ہیں ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں علماء کہتے ہیں یہ مکرو ہے پانی اللہ کی عظیم و شان نعمت ہے اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اتنی عظیم و شان نعمت ہے ہم تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پانی کی خوب فراوانی ہے جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے ان سے پانی کی خدر معلوم کرنی چاہیے تو ضرورت کے بقدر استعمال کریں ضرورت سے زیادہ نہیں نمبر دو سطر کھلا ہونے کی صورت میں بات نہ کرنا بہت سرے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ باتروں سے ہی بات بھی کرے جا رہے ہیں وہ ننگے ہیں اور باتروں سے ہی بات بھی کرے جا رہے ہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے باتروں میں خلاف عدب ہے اور مکرو ہے اس لئے یہ اگر عادت ہے اگر شدید ضرورت ہے بھئی کوئی امرجنسی ہے کسی کو کوئی جواب دینا ہے کسی سے کچھ لینا ہے یہ بتانا ہے تو بات لگے لیکن ضرورت کے بغیر بھی بہت سارے لوگوں کی بڑھ بڑھ کرنی کی عادت ہوتی ہے وہ مکرو ہے اور اللہ اس کے رسول کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے ایسے ہی قبلیں کی طرف مو یا پیٹ کر کے بھی غصر نہیں کرنا چاہیے قبلیں کی جانب یہ قبلے کی خانہ کعبہ کی بے عدبی ہے بے حرمتی ہے اور بے عدبی بے حرمتی خانہ کعبہ کی ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے اس لئے نہ آتے ہوئے اپنا رخ اس طرح رکھیں کہ آپ کی پیٹ بھی قبلے کی جانب نہ ہو اور آپ کا چہرہ بھی قبلے کی جانب نہ ہو نمبر چار سنت کے خلاف غصل کرنا بھی مکرو ہے یہ جو پورا سنت طریقہ میں آپ کو بتلایا ہے اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو غصل تو آپ کا ہو جائے پاک آپ ہو جائیں گے اس غصل کے بعد جو نماز پڑھیں گے نماز بھی ہو جائے گی لیکن سنتیں چھوٹنے کی وجہ سے اس میں کراہت آ جائے گی یعنی یہ اچھی بات نہیں کہ ایک مسلمان رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ کمپرمائز کرے امید کرنا ہوں دوستو میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ